جہنم ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہے مجھے مال کمانا ہے مجھے ایک بہت اچھا گھر بنانا ہے اور اس کے سامنے بہترین جوب کی اپورچنٹی موجود ہے بہترین نوکری اس کے سامنے موجود ہے مہانہ دس لاکھ روزے اس کی تنخواہ لگئے وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہی نہیں لیکن مجھے گھر بنانے کا بڑا شوق ہے مجھے بہترین گھر بنانا ہے میرا بہترین گاڑی ہوگی بنگلہ ہوگا موجیں موجیں لیکن نہ وہ کاروبار کرتا ہے نہ وہ نوکری کرتا ہے لوگ بولیں گے یار یہ جھوٹ بول دیں اگر اس کو اتنا شوق ہوتا تو یہ مواقع موجود ہے یہ پاگل تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہی ذرائع ہیں جن کے لئے میں یہ ساری چیزیں حاصل کروں گا تو جب ایک آدمی ایک شئے کے بارے میں اشتیاق ظاہر کرے لیکن اس کے متعلقہ کچھ بھی نہ کرے تو لوگ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فول ہو جائیں گے کہ بھئی جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ بھی آیا یا نہیں کیونکہ اس شوق کا تقاضہ یہ ہے اچھے فیوچر کے شوق کا تقاضہ یہ ہے اچھے گھر کے شوق کا تقاضہ یہ ہے اچھی گاڑی کے شوق کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ اس کے لئے کچھ کرے دیں اب شوق ہمیں جنت کا ہے کام ہمارے بیسے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی نماز پڑھنے سے نماز چھوڑنے سے نہیں ملے گی ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی روزے رکھنے سے روزے چھوڑنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی تلاوت کرنے سے قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی اللہ کی اطاعت کرنے سے ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی خدا کے آقام پر عمل کرنے سے ہمیں پتہ ہے جہنم سے چھٹکارہ ملے گا گناہ کو چھوڑنے سے لیکن نہ نماز پڑے نہ روزہ رکھے نہ تلاوت کرے نہ ذکر اللہ کرے نہ اطاعت کے کام کرے نہ فرائض ادا کرے نہ واجبات ادا کرے نہ گناہوں سے بچے نہ بدنگاہی سے بچے نہ جہاں وہ خیانت سے بچے نہ چوری سے بچے نہ کرپشن سے بچے اور پھر بھی بولے کہ مجھے تو جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے تو جہنم کا بڑا شوق ہے تو یہ اس کا کہنا جو ہے یہ اس کا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہرگز نہیں ہے نفس ایمان ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کسی کے بھی کلام نہیں کیا جا سکتا جب تک خود انگار نہ کرے لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے